اسلام علیکم دوستو ہی کورچ ابرس اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضروں دوستو خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک موفت راشن یا موفت آٹا نہیں ملا یہاں پر ثبوت دیکھیں کہ نگے بان جو تھیلے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے گھی ہوتا ہے دالیں چاوال یہ سارے ثبوت آپ کو پہلے میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ پیکٹ آپ کے لیے کھولا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے دیکھ لیں آپ سب لوگ کے خوشخبری ہے کہ اگر آپ کو ابھی تک جو ہے یہ راشن بیگ نہیں ملا تو آپ کس طریقے سے یہ راشن لے سکتے ہیں مکمل تفصیل طریقے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ لازمی کر دیا کریں دوستو آج آپ لوگ کے لیے ایک ایسا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ سو فیصد یہ مفت آٹا لے سکیں گے اور یہ مفت آٹا آپ کو ملے گا آپ کی دہلیز کے اوپر تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی جو کنفیوزن ہے وہ میں دور کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں پریشان ہیں کہ سار یہ تو آٹا ان لوگوں کو مل رہا ہے جن کو بے نظیر کے پیسے ملتے تھے یا مطلب کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا سروے کروا چکے ہیں یا ان کو جو ہے پیسے بند ہو چکے ہیں ان کو یہ رقم ملتی ہے مطلب کہ راشن ملتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے خوشخبری ہے کہ یہ جو ہے راشن پروگرام ان لوگوں کو بھی مل رہا ہے جو مطلب کہ بینظیر کفالت میں اہل ہیں جن کو رقم ملتی ہے ان کو بھی یہ نگے بان راشن ملے گا اور ان کو بھی ملے گا جنہوں نے پہلے سے کچھ سروے کروا رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سروے نہیں ہوا اور آپ جو ہے یہ مفتاٹا لینا چاہتے ہیں تو آپ بہ آسانی جو ہے اس کا نیا سروے بھی کروا سکتے ہیں وہ بھی اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈینیمک دفتر میں جا کر وہاں پر جائیں اور اپنا شناختی کارڈ دیں اور وہاں پر سروے کروا لیں بہت ہی آسان ہے آپ کا ایک ہی دن میں یہ سروے ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے سروے کروایا ہوا ہے آپ نے سروے نہیں بھی کروایا ہوا تب بھی آپ جو ہے اس پروگرام کے لیے اپنی اہلیت کو چیک کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو مفت ٹیمیں آپ کو آٹا دینے کے لیے وہاں پر آتی ہیں ان کے پاس موبیل ہوتا ہے اور موبیل کے اندر جو ہے ایک اپلیکیشن رمدان اپلیکیشن ہے اس کے اندر سے ہی آپ کی جو اہلیت ہے وہ چیک کی جاتی ہے جتنا بھی دوست آپ چاہتے ہیں کہ یہ مفت ٹاٹا آپ کو ملے تو آپ نے اپنا جو شناختی کارڈ ہے اپنے گھر رکھنا ہے اپنے پاس رکھنا ہے آپ کے پاس وہ شناختی کارڈ ہوگا تو پھر ہی آپ کو مفت ٹاٹا ملے گا ورنہ آپ کو یہ مفت ٹاٹا نہیں ملے گا اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہ ہوا تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری چیزیں آپ کے لیے یہی ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا اریجنال اصل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے نہیں ہے تو بنوالے کیونکہ یہ مفت ٹاٹا جو ہے رمضان شریف شروع ہونے تک بھی چلتا رہے گا ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو کہ یہ جلدی جلدی ختم ہو جائے گا یہ مفت ٹاٹا پروگرام نہیں یہ پروگرام چلتا رہے گا یہ کافی سارے لوگوں کو مفت ٹاٹا مل چکا ہے جو ایسے لوگ ہیں جو رہ چکے ہیں اب یہ آٹا ان لوگوں کو ملنے چاہ رہا ہے اس کے بعد یہ ڈبل مفت ٹاٹا شروع ہوگا وہ بھی پلیسی حکومت بنائے گی کہ مفت ٹاٹا ڈبل ملے گا یا نہیں ملے گا فی الحال جو ہے اب ان لوگوں کو مفت ٹاٹا دینے کی باری ہے جو لوگ جو ہے رہ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر پھر بھی آپ کے پاس ٹریم نہیں پہنچتی یہ مفت ٹاٹا دینے کیلئے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ سر ہمیں یہ مفت ٹاٹا نہیں ملا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ مفت ٹاٹا دینے والی ٹیمیں پہنچ جائیں اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس آئے ہیں یا نہیں آئے اس کے بعد آپ نے رمضان سبسٹی کا جو پورٹل ہے اس کے ذریعے سے بھی اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کر لکھنا ہے پی ایم ٹی آگے سکور ٹھیک ہے سکور لکھیں گے پی ایم ٹی سکور لکھیں گے گوگل میں ایک پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہاں پر شنختی کار لکھیں گے اور وہاں پر آپ کی جو الیجیبیلٹی ہے وہ آپ کی سامنے آ جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس پروگرام کیلئے اہل ہیں یا نہ اہل ہیں ضروری نہیں ہے کہ ٹیمیں آپ کے پاس آئیں آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر یہ ٹیم موجود ہے موفت آٹا دے رہی ہے وہاں پر اپنا شنختی کار دکھا کر یہ موفت آٹا لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یوٹیلٹی سٹور کے اوپر بھی یہ موفت آٹا دیا جاتا ہے یوٹیلٹی سٹور سے بھی جا کر آپ اپنا شنختی کار دکھیں گے تو یوٹیلٹی سٹور سے بھی یہ لے سکتے ہیں آپ کے ہر شہر میں یوٹیلٹی سٹور موجود ہے آپ کا تعلق خائبر پختونخواں سے ہے گلگل بلتیسان سے ہے ازاد کشمیر سے ہے سندھ سے ہے پنجاب سے ہے آپ پاکستان کی کسی بھی شہر میں رہتے ہیں آپ مرد ہیں عورت ہیں خواجہ سراہ ہیں کوئی بھی ہیں آپ جو ہے آٹا لے سکتے ہیں آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ٹیمیں آپ کے پاس پہنچیں ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہیں پر بھی ٹیم پہنچتی ہے وہاں پر آپ اپنا شنختی کار دکھا سکتے ہیں اور اپنا جو موفت آٹا ہے وہ لے سکتے ہیں موفت آٹا دینے کے لئے اب جو ہے بہت تیزی کر دی گئی ہے اب جو ہے رکشوں کے ذریعے بھی موفت آٹا دیا جا رہا ہے جہاں پر جو ہے حق دار ہیں وہاں پر رکشے بھی بھیجے جا رہے ہیں مزدے بھی بھیجے جا رہے ہیں ٹرک بھی بھیجے جا رہے ہیں اور رمضان بزاریں بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ یہ جلد سے جلد جو ہے تمام لوگوں کو یہ موفت آٹا دیا جا سکے اور جو قیبر پختون خان کے لوگ ہیں ان کو دس ہزار روپے کی جو رقم ہے وہ الگ سے ملے گی یہ آٹے کے علاوہ یہ آٹے کے علاوہ دس ہزار روپے کی رقم ملے گی اور وہ دس ہزار روپے کی رقم کے لیے بھی ان کو ریجیسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے جن کو احساس پروگرام کے پیسے ملتے تھے وہاں پر پہلے سے اہل تھے تو ان کے رقم بند ہو گئی تھی یا اب بھی ملتی ہے تو ان کو جو ہے اس میں شامل کر لیا جائے گا اور اگر ان کا کوئی نیا سسٹم بنتا ہے مطلب کہ میسج کے ذریعے ریجیسٹریشن کا یا کوئی پورٹل کا تو وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس لئے روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نئی جو تفصیل طریقہ ہے وہ دیا جا سکے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ نگہبان جو رمضان پیکج کے جو آٹے کے ٹرک ہیں وہ ہر جگہ پر گاؤں گاؤں میں اب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر جو ہے مطلب کہ دیا جا رہا ہے ہر گاؤں میں پہنچ کر وہاں پر ان کو جو ہے گھر گھر یہ مفتاٹا دیا جاتا ہے یہ سارے ثبوت دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ مفتاٹا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا بہت سارے لوگ ابھی بھی اس بات دل میں رکھتے ہیں کہ مفتاٹا نہیں مل رہا تو اس لئے ان کو یہ یقین دلوانے کیلئے یہ ساری چیزیں ثبوت دکھایا جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے فیدے کیلئے ہم ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ ویڈیوز کو پورا نہیں دیکھتے تو آپ کو کچھ بھی فیدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو پروگرام میں یہ آپ کو میں ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو پروگرام میں ناہل کر دیا گیا تھا یا جانچ پرتال میں رکھا گیا تھا تب بھی آپ اس پروگرام کے لئے اہل ہیں اور آپ یہ مفتاٹا لے سکتے ہیں اگر آپ کو پورٹل کے اوپر جاتے ہیں پی ایم ٹی سکور پورٹل کے اوپر وہاں پر جو آپ جاتے ہیں وہاں پر مطلب کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اہل ہیں کانگوریچولیشن آتا ہے تو مبارک کو آپ کو آٹا ملے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ